والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین میں محمد سعید بن خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ آپ سے مخاطب ہوں ہمارے قائد ہمارے محبوب شیخ الحدیث امیر المجاہدین اللہمہ خادم حسین رزوی اس دنیا سے پردہ فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ اس دنیا سے جانے کا سبب ان کا وہ فراز کے ملونوں نے جو خاکے بنائے اس خاکوں کا غم تھا کہ کوئی ہمارے عدے ہوئے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے پہن گیا اس نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے خلاف بات کر دی اور وہ بھی ریاستی سطح پر کیسے بات ہو گئی میں سعید بن خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کفار دی گستاخیوں پر ہم سب کبھی خاموش نہیں رہیں گے دین اسلام کے کسی بھی حملے کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا دین اسلام پہ اٹھنے والی ہر انگلی کے آگے اول سب میں تحریک لبیک یا رسول اللہ ہوگی میرے والد محترم نے جو چدو جہد کی جو تربیت کی جو نصیت کی جو سبق پڑھایا اسے ہم تعدمِ مرک یاد رکھیں گے انشاءاللہ انہوں نے فرمایا تھا ہم نے یہ گردنِ حضور کے لئے رکھی ہوئی ہے اور یہ گردنِ حضور کے لئے ہیں اور یہ حضور کے لئے رہے گی انشاءاللہ یہ تحریک رائے عظیمت ہی کی تحریک رہے گی ہندو کفار گیرٹ بیلڈر ملون اور جو بھی غصناخ جہاں سے بھی سر اٹھائے گا ہم اپنی ایڈیا رہا کے اس کو دبا بکھیں اور جو کفر ان کے انتقال پر خوش ہو رہا ہے ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب دیکھو یہ بجمہ ہاتھ کڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم سب خادمِ مزہن ریزوی کی ایمشن کو آگے لے کر چلے گے انشاءاللہ اور تمہاری ہار خوشی کو غم میں بدل دے گے انشاءاللہ اور ہم ہاتھ اڑھا کر یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری کسی بھی چال کو چلے نہیں دیں گے انشاءاللہ وہ اسلام کے غنام ہو وہ پاکستان کے غنام ہو وہ پاکستانی عوام کے غنام ہو ہم تمہاری کسی چال کو کمیاب نہیں ہونے دیں گے اب تمام افراد کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس کے لیے میں ساتھ بن خادم حسین رزبی رحمت اللہ تعالیٰ بابا جی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میرے چھوٹے برادر محترم محمد آنس حسین رزبی بن خادم حسین رزبی ہم دونوں بھائی آپ تمام جو اب آپ موجود ہیں اور جو لائف سن رہے ہیں جن کے پاس کسی بھی طریقے سے میری آواز یا میری ویڈیو پہنچ رہی ہے وہ تمام سے میں یہ حلف لینا چاہتا ہوں کہ بے قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین کا بیٹا خادم حسین رزبی اللہ کو اور اس کے حبیب کو اور علامہ خادم حسین رزبی رحمت اللہ علیہ کو گواہ بنا کر آپ سے حلف لینا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ میرے حلف کے ساتھ متفق ہو اور اس حلف میں شریک ہونا چاہے تو یہ میرے ساتھ الفاظ بار بار دھو رائیں باوازے بلند رائیں لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 موسیقی 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 کسی بھی کسی طرح کی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا کسی طرح کی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا اور اپنے بابا جی اپنے قائد اپنے مرشد اپنے استاد اپنے محسن اپنے پیر اپنے حدی اپنے رہبر کے سامنے اس عظم کا اظہار کرتا ہوں اپنے بابا جی کے سامنے اس عظم کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کہ میں اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لوں گا کہ میرا سب کچھ کہ میرا سب کچھ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور اور جو مشل اور تاریخ بابا جی نے ہمیں دی ہے اور جو مشل اور تاریخ بابا جی نے ہمیں دی ہے جو تاریخ اور مشل بابا جی نے ہمیں دیا ہے اور اس تاریخ لبیک یا رسول اللہ جس کا سیاسی میں تاریخ لبیک پاکستان ہے ٹی ایل بی کا ہمیشہ وفادار رہوں گا تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا ہمیشہ وفادار رہوں گا اسلام کا ہمیشہ وفادار رہوں گا پاکستان کا ہمیشہ وفادار رہوں گا اور حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنی جان اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد اپنا دن اپنا بند دن سب کچھ قربان کر دو گا اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم اللہ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے اپنے حبیب کے صدقے اپنے پیاروں کے صدقے اپنے پیاروں صدقے مجھے اور آپ سب کو اور ہم سب کو اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائیں اور تمام حکامات پر کارباند رہنے کی توفیق عطا فرمائیں تمام حکامات پر کارباند رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ہمارے قائد ہمارے مرشد ہمارے مرشد ہمارے رحمت ہمارے حادی اور ہمارے بابا جی نے جو تحریک کا نصب العل اور فکر رزا کی صورت میں جو سوچ اتا کی ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کے تمام فیصلے اور تمام اختیارات اور تمام چیزیں اور تمام معاملات اس کے مطابق کریں گے اللہ تعالی ہمیں حضور قدیم کے ساتھ تحریک لبے کیا رسول اللہ کے ساتھ تحریک لبے پاکستان کے ساتھ عالم اسلام کے ساتھ ملک پاکستان کے ساتھ مخلص رکھیں تحریک لبے پاکستان کے 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 ل سلمان گیا اور ایک بات اللہ تعالی ہمارے قائد کے ساتھ کے ہماری آخری ساس تک ہم سب کا میرا اور آپ کا ایمان اور سلام دیگا محفوظ فرمائے ہمیں ایمان پر موت دے ایمان پر موت دے ہمیں اپنے قائد کے مشن پر موت دے ہمیں حضور کے نام پر موت دے ہمیں اسلام پر موت دے اور ملک پاکستان پر موت دے آمین